مسکر ساتھیوں کیسے آپ سب بہت بہت گوڈ مارننگ بھائیوں کا جب ہی بھائی یہ بیڈیو دیکھ رہا ہے آپ سے ایک ریکویشٹ کروں گا کہ انتیم تک بیڈیو دیکھنا اور ایک ایک جو آج سچ بتانے بالا ہوں جو یہ پھیلا کے حرام کھوڑنے رکھ دیا ہے تو ان کو میں آج جو ہے تو میں اب تک چھپ تھا فائنلی میں بیڈیو اب ان کے خلاف بتاؤں گا جو کہ آپ لوگ کو ایویرنس کرنے کے لیے کافی ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ جو گمراہ ہو رہے ہو آپ کا بھو اس کا سوال ہے یہ میرے سے رہا نہیں گیا اور میں نے اتنا جو ان کو برداست کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا دوستو میں جو نیا چینل کریٹ کیا ہوں جو ہے تو میرے جو اس میں بیوج اتنے نہیں آتے ہیں آپ لوگ بھی جو اتنا سپورٹ نہیں کر پارے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے میں جو بھی دس آدمی بھی اگر بیڈیو دیکھتا ہے سو آدمی بھی اگر بیڈیو دیکھتا ہے تو بھائی اس کو جنیون جانکاری پتہ ہونا چاہتا ہے ایسا نہ ہو کہ آئیں بیڈیو میں اور بڑا ب بڑا بڑا کے جلدی جلدی نمسکار دوستو یہ سب کرتے پھریں اور مطلب وہ ہے کہ ایک بند کمرے میں جیسے جھنجھناہٹ کی آواز آتی ہے کیا لگا کے رکھتا ہے یہ آپ لوگ خود سمجھوئے چیز کو پانچ ہزار چار ہزار لوگوں نے بیڈیو دیکھا ہے جس میں بات کر رہا ہوں جو بھی بھائی اس کو دیکھ رہا ہے سننا ہے اس کو دھیان سے دیکھنا چاہیے آنتین تک دیکھنا چاہیے اگر آپ کو جو تو آلڈی جو میں تو بھی ایک سمجھ لیتے کی ترکار آپ کو جو تو فسایا جا رہا ہے اور میں جو تو یہاں پر وہ نہیں بول رہا ہوں کہ کسی پارٹیکولر بیکٹی کو بول رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا پورا عدیس اس ویڈیو کو بنانے کے یہ ہے کہ آپ جاغ رکھ ہو یا نہیں ہو کیونکہ آپ کے آنکھ کے اینکی یا آپ کے جو ہاتھ میں یہاں پر جو جوب ہے یا نہیں ہے اس کے جو خلاف یہاں پر بتایا جارے جو چیزے بھڑکائے جارے اس کو بھی آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے وہ چیز میں بتا رہا ہوں اور یہاں پر میں تتھ کے ساتھ بات کروں گا آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ یہاں پر کیسے کیا کر رہے ہو کیوں غلط ہو آپ لوگ اور کیوں یہاں میں پر کیا بولنے والا ہوں تو یہاں پر چلیں میں آپ کو صاحب سے پہلے یہ بتا دوں کہ بات ہے ایک دو دن پرانی یہاں پر جو بیڈیو آئی وہاں پر بتایا گیا کہ بھئی دسمی پاس ہو اگر تو یہاں پر آپ لوگ جو تو ایلنٹی کمپنی جو لارسن انٹرو کنسٹرکشن چھتر کی اور وہ بیقتی کی یہ حرکت کنسٹرکشن کی جو بول لاتا ہے اس کو کنسنکسن کمپنی اس کو سائیڈنگ سے نام لینے آتا نہیں وہ بتا رہا ہے کہ مطلب اس کو یہاں پر جواب کرنا ہے آپ کو مطلب سمجھ سکتے ہو کتنا بڑا یہ بھنڈا پھوڑ ہے سالے خود بیروجگار ہے اور بتا رہا ہے کہ مطلب آپ کو یہاں پر جواب کرنا ہو بھی دسمی اور بارمی پاس ہے مطلب کتنا بڑا اور وہاں پر میں گیا کمنٹ بھی دیکھا بہت سے بھائی جو لگ بھائی سو سے ڈیڑھ سو کمنٹ آئے تھے سب ہی نے پوچھا کہ بھائی ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے سندگ دھروف سے ویڈیو بنائے جارہی یعنی آپ لوگ کو جو بھی چیزیں بتائی جارہی کلیر نہیں کیا جارہا ہے اب میں یہ نہیں بولا ہوں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا کوئی بھی کرے اپنا کام کرے میں قبل یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی بھائی اپنے آپ میں صحیح ہوں کیا میں صحیح راستے میں جا رہا ہوں یہ چیز اپنے آپ سے پوچھو ایک بار نہیں ہزار بار پوچھو سوال کیونکہ یہ جو بیڈیو ہوتی ہے آپ کے اوپر کبھی جو بھی بھائی ڈالتا ہے بیڈیو ان کو جو تو ٹھیک ہے ان کو بیوج بڑھانا ہے ان کو پیسے بنانا ہے اپنے تو میں سمجھ رہا ہوں چیز ٹھیک ہے وہ اپنی حساب سے کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کے لئے فائدہ ہے یا نہیں ہے اس کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ چیز جرور آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو اس کا میں فائنل پروپ بھی آپ کو چلیے دکھاتا ہوں کہ اس میں آخر ہوا کیا تھا تو چلیے آپ کو سیدھے اس کو پروپ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو پہلے اب سب سے پہلے تو اس طرح کا میں یہ لنک دے دوں گا جو ٹھیکسٹن میں آپ کو ملے گا وہاں سے آپ اس کو جا کے لنک کو اوپن خود کرنا اس کے بعد آپ کو لوگ بتانا یہاں پر مجھے یہ نہیں سمجھنایا بہت سے بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے فائنلی تو میں خود اس کو ٹرائی کرتا ہوں الینٹی کمپنی کے اگر بات کروں تو کمپنی کہیں پر بھی غلط نہیں ہے لیکن جو آپ کو جانکاری دی گئے وہ بھی دسمی اور بارمی پاس سے میں تو یہاں پر چکر آ گیا کہ بھائی دسمی بارمی پاس کو بھی الینٹی کمپنی میں پرمانینٹ نوکری دی جا رہی ہے میں خود چکیت رہے گا کہ ایسا کیسے سمبہ ہو سکتا ہے بھائی یہاں پر جو آئی آئی ٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو یہ جلدی یہاں پر روجگار نہیں ملتا ہوئی پرمانینٹ ان کو بھی چندتا رہتے کہ ہمارا روچہ اس کے لاکڈاؤن میں کتنے کیلو جو بھائی ہمارے آئی آئی ٹی ہیں جو رہتے ہیں ایکسپرٹ ان کی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے اور یہاں یہ بتا رہا ہے کہ مطلب یہاں پر دسمی پاس کو پرمانینٹ نوکری ملے گی پرمانینٹ کا اس کو ورن معلوم ہے یا نہیں معلوم اس کے بارے میں نہیں جاؤں گا لیکن میں اس کو ڈسکس کرتا یہ جو لنک ہے اس کو آپ خود سمجھو پہلے یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے اس کو میں یہ نہیں بول لاؤں کہ جلدی بات میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس کو آپ خود ڈھونڈو اس کو ٹائم دو آدھے گھنٹے تاکہ جو بھی چیزیں ہیں وہ کلیر ہو سکیں جو یہاں پر جو پھیلا کے رکھا جا رہا ہے وہ بلکل غلط ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس کو آپ سمجھو اب یہاں پر میں اگر رائٹ سائیڈ میں جانے کوش کرتا ہوں تو یہاں پر بھی چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ پر جو بھی کریئر کا افسان ہے اب یہاں اس تو اپلائی کرنے کے ایک راستہ ہے تو دیکھیں یہاں پر لائف کے بارے میں بتائے گا اور آپ پورشٹی کے بارے میں آپ پر بتائے گا تو وہاں پر ہمہ لوگ آپ پورشٹی میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں آپ پر کس طرح کا کھلتا ہے تھوڑا آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا تو یہ فائنلی جو پورا تو اوفیسیل طرح سے کھلے گئے جیسے کوئی بھی کمپنی ہوتے ہیں جو لیمٹیڈ کمپنی ہوتے ہیں جس بھی کمپنی کے آگے پرائیویٹ لیمٹیڈ اور اس کی یہ خاصے طور ہے یہ جو ہے بندہ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ کہیں پر بھی جو بھی کمپنی ہوتے ہیں اگر مارتی سچکی کی بات کرو تو مارتی سچکی انڈیا لیمٹیڈ کمپنی کا نام ہے اور یہ بھائی صاحب جو تو مارتی سچکی پرائیویٹ لیمٹیڈ اس کو بنا دیتا ہے مطلب اس کو جو تیتنا جیادہ نالج ہو چکا ہے کہ یوٹیوب میں آکے بتا رہا ہے کہ دسمی پاس کے لیے مطلب اتنے سلیلی ملے گی بتائیے اتنی بڑی بات یہ بولا ہے بار بار یہ بہت دنوں سے چیز کر رہا ہے لیکن میں اس کو برداست کر رہا ہوں لیکن مجھے آنا پڑا میں سمجھتا ہوں یہ آپ لوگ کہ غلط ہو رہا ہے جو بھی بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور یہ اتنا بھائی صاحب یہ اتنا جلدی میں ہوتا ہے جب بیڈیو بناتا ہے میں اس کو بہر بہر دیکھ چکا ہوں کہ اتنا جلدی میں بیڈیو بناتا ہوں کہ پھٹاکس اگدم جیسے کہ مان سکتے ہو کہ کوئی کھانا بنا رکھا ہوا ہے اس کو جلدی سے لے لو نہیں تو کوئی چھین لے گا یہ اس طرح کا کام کر رہا ہے اس کو آپ لوگ گوھر بھی کر سکتے ہو اس کا جو بیڈیو دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا اور میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن جو بھی بھائی ہمارا دسمی پاس ہوگو کہاں پر ڈھونڈے گا ہمیں بیجنس اس کے سمجھ میں آ رہا ہوگا بیجنس میں کیا ڈالے گا وہ اپنا کوالیفکیشن لوکیشن میں کیا ڈالے گا بھائی چاہ لوکیشن تو مالو ڈال سکتا ہے پوجیشن میں کیا ڈالے گا وہ دسمی پاس جو ہے تو پوجیشن میں کیا ڈالے گا وہاں پر اس کو تیہ نہیں سمجھ میں آپ پر دسمی کہاں پر ہے بھائی چاہ اس کے بعد آپ پر سرچ کرو گے ریجیسٹر یوجر لاغ ان کا مطلب اس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ پر سمپلی اپلائی سمپلی اپلائی میں کہیں پر بھی جاتے ہو ریجیسٹیشن آپ کا نہیں ہوگا آپ یہ پر ٹرائی بھی کر سکتے ہو تو میں یہاں پر خود ٹرائی کر رہا ہوں لیکن میرے کو اپسن نہیں دکھ رہا آپ لوگ خود ٹرائی کر کے ایک بار بتا سکتے ہو اب دیکھئے میں نے وہاں پر سمپلی اپلائی میں اپسن میں جو کلک کیا تو اس طرح کا پینج جو کھلا ہے یہ ہمارے جو ہیننگ ہولک ہے لارسن کے فاؤنڈر ہے بہت بڑے جو ہمارے بہت بڑی اتنی بڑی کمپنی ہے مہارتن کمپنی میں آتی ہے یہ جو اسٹیٹو اپ یونٹی ہے انہیں کمپنیوں کا نام بدنام کیا جارہ ہے ان کے دوارہ بتائیے یہ مہارتی ہیں یہ آکے بتائیں گے کہ یہاں پر دسمی پاس کے لئے جو پرمنٹ نوکری ہے باقی اس سے پہلے سب پاگل تھے کہ وہ بتا رہتے کہ یہاں پر آئی ایٹین کی جورت ہوتی ہے پرمنٹ نوکری کے لئے بھئے نہیں بول لہا ہوں کہ دسمی پاس کے نوکری نہیں ملتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ پرمنٹ نوکری پر دی جارہے کوئی بھی ایکسپیرنس نہیں چاہیے تو ایسا ہی گدہ ہے اس کو لے کے چل دو پرمنٹ اس کو ہی کام میں رکھو گھوڑے کو آپ جانے دو ریس ہو ری گھوڑوں کی وہاں پر گھوڑوں کے بھیڑ ہیں وہاں پر بیٹھو اور چل دو گھوڑوں کی ریس میں یہاں پر یہ سدھانت کے طور پر بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر سمجھ سکتے ہو یہاں پر جو دیکھ رہے ہو آپ کی پاسورٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر اوپر جاؤ گے تو یوجر آئی ڈی مانگ جا رہا ہے اب یہ بتاؤ جو بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو اگر یہ سب اتنا دیپ میں نالج ہوگا کہ یوجر آئی کیا ہے پاسورٹ کیا ہے میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ سب ہی نالج نہیں ہوگا لیکن جو دسمی پاس یہاں پر ہوگا اس کو کیا معلوم ہو کہ یوجر آئی ڈی کیا ہے پاسورٹ کیا ہے کیا اس کو پہلی بار میں چل جائے گا کلائریفکیشن ہو جائے گی چار سے پانچ منٹ بنا کے پورت ہوگا ڈسکیسن میں لنک ڈال دیا بار بار کمنٹ آ رہا ہے ویڈیو میں یہ کرو وہ کرو لیکن کوئی بھی اس کا آگے وہ نہیں دے رہا تو کرو اگر ایسا ہی ہو کہ یوٹیوم میں آکے کوئی بھی بتانے لگے دسمی پاس کی بڑی جوابت ایچ آر کی بھرت ہی کی ہوگی میں نہیں بول رہا ہوں کہ یوٹیوم میں کچھ بہت اچھا پریٹ فام ہے بلکل بھی مطلب نہیں بول رہا ہوں لیکن آپ کہ گلت استعمال چیز سمجھ جاؤ جس دن تو آپ لوگ دیکھ بند کر دو گئے تو اس طرح جو دسمی پاس فراڈ لینٹ پر کیا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر کہیں پر بھی نہیں ملے گا یہ پورا پیش کھولا ہوئے دوستو ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اب یہاں پر دوسر دوسرا لینک کھول چکا ہوں یہ www.freshworld.com آپ کو لکھا آ رہا گا اوپر سب سے پہلے بہت یونک چیز ہے میں یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں سب سے پہلے فراڈ آور نیس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے اس کو آپ سمجھ جہاں آپ کبھی آنا نہیں چاہتے ہو مطلب آپ کو سمجھ میں پر اتنا جلدی آنی پائے گا تو اس لئے یہاں پر جو تو آپ کو صحیح دنگ سمجھانے کوش کرتا ہوں سب سے پہلے آوگے تو اس پر ڈیپینڈ کرو دھوند ہو اس یہاں پر ڈیپلوما بی کام ایم کام بی سی ایم سی ایم ٹی جو بھی مار گیا ہے پلس سی بھی ڈس کلوز نہیں کی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ سمجھ ہو آپ یہ جو بتا گئے یہاں پر سب سے پہلے دیکھو two months ہو چکے ہیں اس کو posted کی ہو کہ پر بھی آپ کو نہیں دکھے دیا کوئی بھی ویڈیو جو بھی کنڈیڈیٹ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے ان سے کیا مطلب ہے کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو یہ چیز ہے آپ لوگ اگر خود جاگرک ہو جاؤ گے اور میں سمجھتا ہوں ایسا ہو کے ہو رہا تم لوگ کتنا مطلب بکچوت کام کام کر دسمی پاس بہت بہت بھائی تو ایسے رہتے جو ڈیپلوما گیرہ بھی کر کے اس چیزوں میں فست ہیں بار بار مطلب کمنٹ کر رہے ہیں کہ کیسے کیا کر رہی سالت کیوں نہیں کرتا جاؤ بگر اس طرح کا ہے بھائی صاحب میں ایک چیز اور بتات جو بھائی بھائی جا رہا ہے کہ یہ بہت الگ ہے سچائے اس سے بہت اتر ہوتی اس کے بارے میں کنٹینیو بیڈیو بناوں گا لیکن اگر آپ لوگ کہو گے تب ہی کیونکہ اویرنس ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہو آپ کا ایجوکیشن آپ ایکسپیرینس آپ کو کہیں پر بھی پہنچ سکتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا کہہ رہا ہے اور آپ اس کے بھروسے میں جیسے یہاں پر کھیں پر بھی آپ کو فارم کا دسمی پاس کا تو دسمی پاس کھیں پر نہیں کہیں پر بھی آپ دھون سکتے ہو کہاں پر ہے دسمی پاس بھائی صاحب یہ تو بتاؤ اس سے پوچھو نا جو ویڈیو ڈال ہے اس سے پوچھو یہ چیز تو یہ چیز ہے میں لگ بھائی کنفرن کر دیا اور بھی دو تین کھلا سے کروں گا آج ویڈیو آپ کو کنٹین دوں گا تو بھائی ہے اب دسمی بار میک بھی ویکنسی ہوتی ہے لیکن میں پہلے بتایا تو کنٹیکٹ بیس میں جواب ہے بھائی صاحب مجھے آپ سے کیا لینے دینا مطلب غلط کرنے سے کیا ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جواب بہت مسکل سے مل لئی ہے اگر آپ لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں جاؤ تو جان کتنا مجبوری میں پندرہ جار سولہ جار کی کام کرنا پڑتا اور اس لاک ڈاؤن میں تو سبھی کی جواب بھی چلی بھائی صاحب یہاں پر چھٹ پٹا رہے ہیں سبھی جواب بینہ اور اس طرح بھی اس تیستید میں بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے تو کہیں لوگ دیکھتے ہیں اس کو پیسے مل جائیں گے آپ کچھ کام ہو یا نہ ہو تو یہ چیز یہ پر کی آپ اپنے حساب سے جرور بتانا لیکن بتانا جرور تو چلی ہم آپ سے مل تی